آپ کا بہت بہت سواگت ہے میرا نام ہیمانسو تیواری ہے اور سوال آیا ہے ایک اسچوڈنٹ کا what is relationship during need preparation تو اس ویڈیو میں میں اسی کے بارے میں بات کروں گا competitive exams کے دوران، پڑھائی کے دوران relationship ایک طرف ہے آپ کی relationship، ایک سائیڈ ہے آپ کے exams ایک طرف ہے پڑھائی balance کرنا ہے یا پھر کسی کو چھوڑنا ہے کیا کرنا ہے میں بات کروں گا اسی کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں اس چینل میں میں inspirational, motivational اور psychology related content ڈالتا ہوں تو اگر ایسے ویڈیو دیکھنے ہو تو اس چینل کو subscribe کر کے بیل آئیکن دوانا بھولیے مت بھولیے اور نہ ویڈیوز میس ہو جائیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جنہوں نے بھی یہ سوال پوچھا ہے انہوں نے بس اتنا ہی پوچھا ہے what is relationship during need exam اپنی problem نہیں بتائی انہوں نے کی سمسیہ کیا آ رہی ہے کچھ بھی سمسیہ آ سکتی ہے تو میں آپ سے share کرنا چاہتا ہوں کیا کیا سمسیہ ہو سکتی ہے ابھی آپ exam دینے والے ہو بہت سارے کوئی UPSC دے رہا ہے کوئی JEE کا دے رہا ہے کوئی SSC کا دے رہا ہے کوئی railway کا یہ سب exams ہیں ان کے لئے آپ کو پڑھنا ہے ان کے لئے آپ مر رہے ہو ان کے لئے آپ اپنے گھر سے دور ہو اور دوسری طرف ہے آپ کے وہ frame سمبند وہ relationship اب relationship کا بھی مطلب میں کیا سمجھو یہاں پہ وہی اگر آپ need کے دوران آپ کے ماتا پیتا کے ساتھ جو سمبند ہے اس پہ تو مجھے نہیں لگتا کوئی دکھتاری ہوگی ورنہ پوچھنے والی کیا بات ہوتی وہ بھی ایک سمبند ہے ماتا پیتا سے بھی سمبند ہے وہاں پہ بھی کئی ساری چیز دیکھنی پڑتی ہے اگر آپ اپنے لکش کے لئے لگے ہیں تو لیکن یہاں پہ جو relationship کی بات کر رہے ہیں وہ ہمیں سمجھنا چاہیے وہ girlfriend boyfriend بالی relationship ہے اب تم کیسے relationship کو handle کرنا چاہتے ہو یا تو اس کا text بہت آتا ہے یا تو تم ہی میں نے یہ پایا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ سامنے والا text کرتا ہے بہت پرسان کرتا ہے اسی کیارہ ہم رات بھر جکتے ہیں کبھی اپنے اندر بھی تو جا کے دیکھو کہ کیا سچ میں میں ہی اس کو تو نہیں message کر کے جگہ آ رہا اس کو بلا رہا اس کا message نہیں آ رہا تو کہیں ایسا نہیں کہ میں ہی تو message کر رہا ہوں یہ جو بات ہے کہ message بہت آتا ہے واتس ایپ ہر جگہ سے اور پھر اگر نہ آ رہا ہو تو پھر وہ دوسرے جگہ تم online دیکھ گئے تو وہ بھی ایک سوال کی بھی یا تم وہاں پہ online تھے لیکن ہمارے message کر reply نہیں کیے تو ان سب بے کوفی کی باتوں سے بڑھ کے ہے کہ آپ اپنے آپ کو text message تک سیمیت مت کریے مطلب کیا ہے howard business review کا ایک article تھا جس میں بولا گیا تھا کہ اگر آپ کو تین message سے زیادہ message کرنے پڑھ رہے ہیں text تو وہاں پہ سب سے بہتر ہے کہ آپ پھر سامنے والے سے call کر کے بات کر لیجے یہ بہت ہی سوچا سمجھا طریقہ ہے آپ کو girlfriend سے یا boyfriend سے دکت ہو رہی ہے آپ بات کریں ان سے چیٹ میں آپ ہاتھ اپنے منڈی جو ہے وہ بھی نیچے کی ہو اس پر سمجھ بہت لگے گا آپ بات کر رہے ہو ابھی میں اس بات پر نہیں جا رہا ہوں کہ تم بات کیا کر رہے ہو وہ بھی ایک الگی topic ہے ابھی میں handle کرنے کی بات کر رہا ہوں تو بات کر لو تم بات کرنے کے بعد بھی تمہیں یہ لگتا ہے کہ سامنے والا آپ پرسان کر رہا ہے بے بجاہ کی باتیں ہو رہی ہیں تو کہو بھائی کہ مجھے یہ ابھی زیادہ important ہے کسی بھی چیز کو balance کر رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے لیے دونوں چیزیں important ہیں کوئی ایک چیز اگر important ہوتی تو تم تو اسی کے لیے چلے جاتے ہیں تم اسے بھی نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں تم اسے بھی نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں تم اس کا بھی مزا لینا چاہتے ہیں تم اس کا بھی مزا لینا چاہتے ہیں اب یہ تم پر نیرور ہے کہ تم کس کے ساتھ جانا چاہتے ہو بہت جو ابھی break لے لو need preparation کر رہو تو break لے لو پڑھائی کرو اور ابھی اگر ڈل لگ رہا ہے تم کو کہ کہیں وہ چھوڑ کے چلے نہ جائیں تو پھر جانے دو کب تک ڈر ہوگے آج نہیں تو کل جس کو جانا ہے وہ تو جائے گا ہی pressure سے تو کوئی جڑا نہیں رہتا جو بیج ہے وہ جب ایک بار جمین میں چلا گیا تو اس کو دبا بھی دو تو اگر اس کو اگنا ہے تو اپنے آپ ہی اگے گا تو سمبند بھی ایسے ہوتے ہیں تمہیں need کا preparation ہے تو تم اس کو ابھی دبا دو اگر اگنا ہوگا تو وہ bridge بن کے وہ بیج اگے گا اگر نہیں اگنا ہوگا تو وہ سڑ جائے گا تو جو بھی ہوگا تو اچھا ہی ہوگا اس میں تمہارا کوئی گھاٹا نہیں ہے تو تم اس پسٹی کرن کرو تم clear کرو کہ بھئیہ ہم یا تو بات ہی کرنا چاہتے ہیں یا تو پڑھنا ہی چاہتے ہیں اگر ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم پھر اتنا ہی بات کر پائیں گے یا پھر بات نہیں کر پائیں گے کچھ بھی ہو سکتا ہے تمہاری باتیں اگر مانی جاتی ہیں تو اچھی بات ہے otherwise آگے بڑھو اب تم ڈرے ہوئے ہو کہ پڑھے نہیں تو فیل ہو جائیں گے پریبار بالے جو پیسہ لگا رہے ہیں وہ بھی برباد جائے گا اور گھر میں پھر بجتی ہو جائے گی دوسرا آپ ادھر اپنے گرل فرنڈ کے اس میں پڑھے ہو کہ اس سے بھی نہیں بات کرے تو چھوٹ جائے گی ارے ہمارا ہی ہو جائے گا روج ملنا ضروری ہے روج ملنا ضروری ہے گھر تو پھر مل ہی لو اچھے سے ملاقات ہی ہو جائے اچھے سے یہی بات ہے آپ کو خود ہی دیکھنا پڑے گا کہ مجھے کون سی چیز چاہیے اسی کے پیچھے بھاگنا پڑے گا اب یہ بات الگ ہے نہ ادھر سائٹ کچھ رکھا ہے نہ ادھر سائٹ کچھ رکھا ہے یہ سب سوٹ ٹرم کے لئے آپ کو ابھی دیکھ رہے ہیں اور جب یہ دونوں چیز آپ کو مل جائیں گے تب آپ کو پتہ تلے گا کہ ان کی اوقات کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو بھرم ہے یہ چھوڑو خود سوچو کہ میں سچ میں میں کس سے پرسان ہوں میں پڑھائی سے پرسان ہوں اس لئے میں ادھر جا رہا ہوں یا میں اس سے پرسان ہوں اس لئے میں ادھر جا رہا ہوں کیوں میں دونوں کو ساتھ ملے جانا چاہتا ہوں کیوں میں ابھی یہ نہیں بول سکتا کہ ابھی میں کچھ دن بات نہیں کر سکتا کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ مجھے دونوں کو ہینڈل کرنا پڑا ہے یہ اپنے اندر جا کے پوچھو خود سے کیا بات ہے وہ اور کیوں ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ سمبنج میں ہیں تو آپ کو یہ چنتہ رہتی ہے کہ سامنے والا چھوڑ کے نظر ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں دل سے ایک بات میں بتاؤں آپ کو دل سے کہ جب بھی آپ کو یہ لگے کہ جڑنے سے زیادہ چھوٹنے کا جو انٹینس فیلنگ آ رہی ہے یہاں پہ تو ایک نے ایک دن تو چھوٹی جائے گا ہاں ایسا ہوتا ہے ہم پیسہ بچاتے ہیں فائننس میں پیسہ بچاتے ہیں اپنے رینی ڈیج کے لئے تو ایک نے ایک دن رینی ڈیج آئے گا کیونکہ ہم پیسہ بچا ہی اس لئے رہے ہیں کہ رینی ڈیج آئے گا ہم پیسہ اس لئے نہیں بچا رہے ہیں کہ ہم اس کو انویسٹ کریں گے اگر آپ جیسا سوچیں گے ایسا ہی آپ بن جائیں گے As you thinketh so you becomeeth Law of attraction کیا بولتا ہے Law of attraction نہیں بولتا ہے کہ ہم دن بھر کیا سوچتے رہتے ہیں ہم ایسے ہی بن جاتے ہیں آج نہیں تو کل تو صحیح سوچئے جو بھی سمبند ہیں اس میں جرور یہی ہے کہ آپ کے سمبندوں میں پرگاڑتا ہے اس کے بارے میں جو بکس ہیں وہ پڑھئے ایک دہ فائف لینگیج آف لب ہے وہ پڑھئے ایک ہے گیری چیپ مین کی یہی ہے اور جان گری کی ہے مین آر فرم مارس وومن آر فرم وینس وہ بھی پڑھئے اور یہ سب پڑھئے اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ موقت ہوتے ہیں پرم میں یا نہیں آپ پرم میں بندھے ہوئے ہو تو یار پھر وہ کیسا پرم ہے سمجھ رہو تو وہ بندھنا نہیں ہے اپنے آپ کو موقتی کیوں لے جاؤ من حلکہ رکھو سوامی رامانوجن جو تھے بہت بڑے گھڑی تک ان کے بھی تو بیوی تھی اور وہ انگلینڈ چلے گئے تھے وہاں ریسرچ کرنے اس ومائے کال بھی نہیں آتا تھا ان کی مووی آپ دیکھیں گے دمائن ہو نیو انفینٹی تو اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ لیٹر وہ بھیجتے تھے تو یہاں نہیں آ پاتا تھا یہ بھیجتی تھی ان کی جو بیوی تھی جان کی تو وہاں نہیں جا پاتا تھا کیونکہ ان کا جو لیٹر تھا پتنی کا تو وہ ان کی رامانوجن کی ماں ہی رکھ لیتی تھی نہیں بھیجتی تھی ان کو یہ لگتا تھا کہ اگر اس کا لیٹر مل گیا تو یہ بھی چلی جائے گی اور میں اپنے بچوں سے محسن کے لیے دور جاؤں گی کوئی کنیکشن نہیں ہو پاتا تھا کس پرکار سے ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی وہاں پہ ان کو ٹھنڈی لگ گئی نیومنیا ہو گیا اور وہاں سے جب وہ آئے تو ایک سال میں ان کی جان بھی چلی گئی تو بہت کم عمر میں انہوں نے یہ سب کیا تو ان کی جو پتنی تھی اس سے ان کو کوئی پڑھائی میں لکھائی میں کوئی بادہ نہیں آئی اور وہ بھی انہوں نے جب مہانکار کیا دنیا ان کے ہالیبوڈ مووی بنا رہی اس کے اوپر ہالیبوڈ ہمارے انڈیا میں آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے the man who knew infinity ان کی بیوگرافی پڑھئی ہے کبھی بھی کوئی سمبند آپ کو روک نہیں سکتا اگر روک رہا ہے تو وہ پھر سمبند رکھنے لائک نہیں ہے کلیر تو یہ بات دھیان رکھئے ابھی کنسک کٹاریا UPSC کے جو ٹاپر تھے 18-19 بیچ کے اب ان کی آل اوبر انڈیا رینک وان آئی ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کیسے فرسٹ رینک لائے UPSC میں تو انہوں نے بولا کہ میری گل فرینڈ کا سپورٹ تھا تو یہ آپ پہ نیر بڑھ رہا ہے کہ آپ اپنے گل فرینڈ اپنے بوائی فرینڈ اپنے ماتا اپنے پیتا سے کیسا سمبند رکھتے ہیں وہ آپ کو اوپر بڑھا رہا ہے یا نیچے لے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو جو بیج کو فل میں برکش میں پریورتیت کرے ایسی جمین سے جڑو جو سڑا دے اس سے دور ہو جاؤ اور بہت مشکل ہوتا ہے جبکہ آپ اپنا یہ بات نہ سمجھے کہ آپ کا جیون آپ کا جیون ہے میرا مطلب ہے کہ کوئی آپ سے سمبند میں جڑ گیا چاہے گل فرینڈو چاہے پتنی ہو چاہے کوئی بھی ہو ماتا پیتا تو اگر وہ آپ کو جینے ہی نہیں دے رہے ہیں آپ کو وہ کرنے ہی نہیں دے رہے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر صحیح نہیں ہے تو ریلیسنسپ ڈیورنگ نیٹ ریلیسنسپ ڈیورنگ جئی اور یہ کوئی بہت بڑی باتیں نہیں ہیں لیکن ہاں یہ ان اسٹوڈنٹ کے لئے بہت بڑی باتیں ہیں جن کے جو اس فیس سے گزر رہے ہیں کیونکہ وہ پڑھنے جاتے ہیں کوٹا اور وہاں پھر وہ سنبند بنا لیتے ہیں وہاں پھر کچھ ایک نئی کہانی شروع ہو جاتی ہے تو میں اسی لئے اوپنلی بات کرنا چاہتا ہوں جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو بھی پیرنٹس ہیں ان سے جو پریم ہے جو جیون کا سار ہے جو جو چیزیں سچ میں ہمارے لئے امپورٹنٹ ہیں ان کے بارے میں آپ سے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے جھوڑوں تو آپ میرے اسٹرگرام میں مجھے فالو کر سکتے ہیں آپ ای میل کر سکتے ہیں میں آپ سے لائی بات کروں گا جو بھی کاؤنسلنگ گائیڈنس جو بھی ہوگی میں بھی آپ سے سیکھوں گا آپ بھی مجھ سے سیکھیں انو کماری جو تھی وہ بھی آئی ایس بنی سیکنڈ اتھل رینگ تھی ان کے تو بچہ تھا ان کی سادھی ہو چکی تھی ان کے پریبار والوں نے ان کا سپورٹ کیا تو یہ بڑی دکت نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ریلیسنسیپ ہے اور اس کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا میں اسپسٹی کرن دے رہا ہوں آپ کلیر کر دو نا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں اتنے گھنٹے میں آپ سے کیول اتنے بات کر پاؤں گا میں آپ سے کیول یہی کر سکتا ہوں ابھی ہم کچھ دنوں کے لیے دور ہی رہیں گے جو اتلیٹک ہوتے ہیں تو وہ تو بیچارے اپنے گھر پریبار سے دور ہو جاتے ہیں ٹریننگ کے لیے کیونکہ ان کے پاس ایک مہال لکش ہے تو یہی بات ہے خود سوچئے اور اسپسٹی کرن دیجئے اور اگر آپ سامنے والا ایسا ہے کہ وہ اس کا یہی ہے کہ نہیں بھئیہ ہم کو تو اتنا اتنا چاہیے اپنی کنڈیسن سے آپ کو ڈھال رہا ہے تو اس سے سمبند سے دور ہو جاؤ کیونکہ یہ جیوان آپ کا ہے آپ اس کی جمعہ دائل لیجئے کل کو اگر آپ کا ایک جام نہیں نکلا آپ کا کچھ نہیں ہوا یہ ڈر ہے کہ سامنے والا چھوڑ دے گا تو ابھی اس کو چھوڑ دو اسی کو بولتے ہیں کنڈیسنل لف کنڈیسنل لف کیا ہے کہ ہم آپ کو جب آپ ایسا کنڈیسن کرو گے تب ہم یہ کریں گے آپ سے جیسے ماں پاپ اپنے بچوں سے کرتے ہیں کہ بیٹا جب تو یہ ہمبر کر لے گا تب ہم تم کو چوکلیٹ دیں گے ہمبر کے لیے یہ صحیح تھا لیکن اس سے کہیں نہ کہیں دماغ میں یہ بھی جاتا ہے کہ جب ہم ان کے حساب سے کام کریں گے تب ہی ہم کو کچھ پیار ملے گا تو یہ جو کنڈیسنل لف والی ہے یہ سب سائکولوجی کے اندر آتا ہے اور ایسی ٹریننگ ہمارے بچوں کو دی جاتی ہے کہ وہ پھر کنڈیسنل لف میں ہی جندہ رہتے ہیں ان کو لگتا یہ ہی ہے کہ جب کوئی ہم کسی کے کام آئیں گے جب کسی کا کچھ کام کریں گے کسی کے مند سے چلیں گے تب ہی تو ہمیں پیار ملے گا اپنی جندگی وہ بھول جاتا ہے تو اس لئے یہ سوچئے کہ یہ جو سنبند ہیں یہ مجھے پھنسا رہے ہیں یا مجھے مقت کر رہے ہیں اور اگر آپ کو پھنسا رہے ہیں تو اس میں پھنس مجھ جانا ٹھیک ہے اور بہت دلد آپ لوگ کے لئے ایک سب کامنا ایک نیا پروگرام لے کے آ رہا ہوں تو آپ لوگ سب کو ہی یوٹیوب سے انسٹرگرام سے اور مجھ سے جڑے رہیے اور ابھی جو ہم نے پروفیسنل کیریئر اکیڈمی پہ آن لائن کلاس شروع کی ہے تو آپ لوگ اس سے بلکل جڑ سکتے ہیں کیسے جڑیں گے تو جڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ انسٹرگرام پہ مجھے فالو کر رہے ہیں یا پھر آپ نیچے کمنٹ باکس پہ بھی کمنٹ کریے کہ تب تک کے لئے آپ کا بہت بہت دنیواد چینل کو لائک سیئر سبسکرائب اس ویڈیو کو کر دیجئے اور دنیواد